اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رسول اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر تم کیا دیتی کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پنے غیر پیٹھوں تربین ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑی صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی دالی گلی گلی ہے واسط غیر تک گل و سمر ہے یا اللہ ہو یا اوہاں ہر پہ یا اللہ ہو یا دنیا جب پانی کو ترسے دنیا جب پانی کو ترسے برکہ برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا محبت کی تم ملتا ہاں کر کے دیکھو محبت کی تم ملتا ہاں کر کے دیکھو محبت کی تم ملتا ہاں کر کے دیکھو کر کے دیکھو کر کے دیکھو اپنی ہر سی پناہ کر کے دیکھو محبت کی تم ملتا ہاں کر کے دیکھو 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 کرتے یہ تم ادا کرتے دیکھو محبت کتن انتہا کرتے دیکھو ذرا اکنی ہنس کے فنا کرتے دیکھو نہ ہو ملتفت یہ تو ممکن نہیں ہے نہ ہو ملتفت یہ تو ممکن نہیں ہے انہیں اپنے غم تم صدا کر تو دیکھو انہیں اپنے غم تم سنا کر تو دیکھو محبت کتن انتہا کرتے دیکھو ذرا اکنی ہنس کے فنا کرتے دیکھو وہ عرش الہی پہ منظور ہوگی وہ عرش الہی پہ منظور ہوگی بنا میں محمد دعا کر کے دیکھو بنا میں محمد دعا کرتے دیکھو محبت کتن انتہا کرتے دیکھو ذرا اکنی ہنس کے فنا کرتے دیکھو جو چاہو کہ رب تم سے ہو جائے رازی جو چاہو کہ رب تم سے ہو جائے رازی محمد دعا کرتے دیکھو محبت کتن انتہا کرتے دیکھو محبت محمد دعا کرتے دیکھو محبت جو لکھنی ہنا تے نبی تم نے عیشہ جو لکھنی ہنا تے نبی تم نے عیشہ اللہ تے نبی رمال جو لکھنی ہنس کے سے محبت کتن انتہا کرتے جوور محبت محمد نبی نا محمد نبی ندائی میں پل پل تیر جدائی میں پل پل دے رینا تیر جدائی میں پل پل تیر جدائی میں پل پل جلتا ہے یہ سینہ محمدآ 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 مدینآ یا شاہ مدینآ یہ دیتا بہتا ہے ہر دم اشک بہائے یہ دیتا دن جائے ہر دم اشک بہائے دن دیتا ہے سداائیں دن دیتا ہے سداائیں دن دیتا ہے سداائیں ہر دن دیتا ہے سداائیں کب نام میں جو نہ آئیں دن دیتا ہے سداائیں گردش میں ہے ستارا گردش میں ہے ستارا مشکل ہو گیا جینا گردش میں ہے ستارا گردش میں ہے ستارا برنبا اموہم ابنہ دینہ یا شاہ مہدینہ تیری جدائی میں پھل پھل تیری جدائی میں پھل پھل آتا تیری جدائی میں پھل پھل جلتا ہے یہ سینا محمدہ 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 محمد نبینا یا شاہ مہدینہ تیز بہتے دارا میرا کون سہارا تیز بہتے دارا میرا کون سہارا کر دو ایک اشارہ کر دو ایک اشارہ کر دو ایک اشارہ تیز بہتے دینا تیرے حوالے ایہا تیرے حوالے ایہا یہ میرا تاکینہ تیرے حوالے ایہا تیرے حوالے ایہا تیرے حوالے ایہا محمدہ 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 موسیقی 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 چھڑے چھڑے پرنے چھڑے پرنے چھڑے پرنے چھڑے پرنے چھڑے پرنے چھڑے پرنے دلہ ہاں اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم محمدی سیفی آپ ہی جلوہ فروض ہیں ہمارے مہمان صلاح خان حضرات بھی تشریف فرما ہے اب پروگرام کو آگے لے جانا چاہتا ہوں حدیعنات پیش کرنے کے لیے جراب محمد تھا کے محمدی سیفی صاحب تشریف لائیں گے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کریں گے آپ احباب ایت نعرہ گلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ ایرشانت نعرہ ایرشانت نعرہ تحقیم وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ صلاح علیقا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مُحَبَّةِ تُم مِنْ تَحَا مُحَبَّةِ 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 جو چاہوں کے رب تم سے ہو جائے لازی ادا سنت محطفہ کر کے دے کو حفظ کن سنتا ہاں جو لکھنی ہونا تے نبی تم عیشہ جو لکھنی ہونا تے نبی تم عیشہ تو پینک لے آمد رضا کر کے دے کو تو پینک لے آمد رضا کر کے دے کو حفظ کن سنتا ہاں کر کے دے کو حفظ کن سنتا ہاں کر کے دے کو ذرا حفظ کن سنتا ہاں محبوبِ سبحانے پیس فرمان محبوبِ سبحانے پیس فرمان محبوبِ سبحانے پیس فرمان پیس فریمان محبوبِ سبحانے پیس فرمان مونچتر دوراں ہے پیسا پرمان مونچتر دوراں ہے پیسا پرمان رب نے جو عطا کیا پس دیتی کا مکام مونچتر دوراں ہے پیسا پرمان 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 کلی مردود ہو مردودی زاہر کی جان ورد کی جان ہی ہے پیسا پرمان مونٹری، زاہر کی جانے ہے پیسا پرمان مونچتر دوراں ہے پیسا پرمان مونچتر دوراں ہے پیسا پرمان اور آخر میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حدیعہ منقبت بھی پیش کر رہے تھے سامنگرامی ایک مرتبہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آج کی یہ عظیم محفل ذکر و ناج مشیخ اور بزرگ علماء سے مزین ہے میں ایک مرتبہ پھر بتاؤں گا کہ اس محفل میں ہمارے بزرگ آدم دین صوفی باسفا شیخ الحدیث والتفصیل جناب محترم مفتی الہی پر شاہد سیفی دامت برکات ملالیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت سے نوازا ہے اور الحمدللہ فما الحمدللہ دنیا مدرسین کے شہنشاہ حضرت مولانا عطا محمد بندیادوی شاہد رحمت اللہ علیہ آپ ان کے خاص شگردوں میں سے ہیں اور بندیاد شریف کے سابق شیخ الحدیث بھی رہے ہیں میں آپ کو پھر انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے سامنے گرامی ہمارے تمام مہمان سنا خان بھی تشریف فرما ہے آپ احباب بڑے عدب سے نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے پیار سے تشریف رکھیں اور سنا خان حضرات وقتا فوقتا آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں حدیعہ نات پیش کرتے چلے جائیں گے اب میں جس سنا خان کو دعوت دینے والا ہوں بہت ہی پیارے انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نات کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تانگنے والے سے ان کا تعلق ہے اور حضور میاں صاحب مبارک آپ کے منظور نظر ہیں میری مراد جناب صوفی نور محمد صاحب محمدی صحیفی آپ تانگنے والا تشریف رہیں گے اور آپ کے سامنے نات کا حدیعہ پیش کریں گے آپ احباب ایک مرتبہ نعرہ بھلاد کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحکیم نعرہ ہیدوری نعرہ ہیدوری حتی داریا نعرہ ہیدوری نعرہ 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 حبیب اللہ صل اللہ علیہ کر یا یا رسول اللہ یا صل اللہ علیہ کر یا خبیب اللہ جہاں میں عشق والوں کا جہاں کچھ اور ہوتا ہے نبی کی شان میں رنگ بیان کچھ اور ہوتا ہے خیال مصطفیٰ آئے تو ناصر جھوم اٹھتا ہوں پر ہوں جب ناپ میں فلم سما کچھ اور ہوتا ہے نظر کا پیر سینہ و جگر سے پار ہوتا ہے نظر کے سامنے جس وقت روح کیار ہوتا ہے وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے مٹا دیتا ہے جو خودکوں سے دیدار ہوتا ہے کہا اقبال نے کیا کو اس بارے میں اے ناصر ہے کہ دانا خاک میں مل کر کلے گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر کلے گلزار ہوتا ہے دانا خاک میں مل کر کلے گلزار ہوتا ہے دانا خاک میں مل کر کلے گلزار ہوتا ہے اور گلزار ہوتا ہے اور گلزار ہوتا ہے مدینے تینے مل کر کلے گلزار ہوتا ہے 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 اور گلی ہو تھی مدینے تینے 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 مل کر کلے گل satellite مل کر کلے گولے گل موسیقی 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 ہیں یہ جتنا زیادہ کسی کے اندر ضرف ہوتا ہے اس ہی صاحب سے وہ فائد آثر کرتا ہے تو جتنے بھی سامین ہیں وہ ان کے چیرے کو فیاد کریں بلکہ قرآن کریم میں ان لفظوں میں حکم ہے کہ اگر تم نے اپنی نظروں کے چیرے سے ہٹائی تو تم دنیا کے رنگینی میں پڑ جاؤ گے اپنی نظریں ان کے چیرے پر جماعت ہو گے اور دل میں اس میں اللہ آزاد کا تصور رکھیں اللہ کا ذکر کریں اور یہ خواہش کریں کہ آج محسوس سے کچھ لے کے جانا ہے تو ورنہ حضرت جناب ابو خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے سنایا کہ اس شخص نے میرے مجھے کو دیکھا وہ جنتی ہو گیا تو جو آپ کے مریض تھے سلطان علیہ غضوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابو جیزمی کے حبی کو دیکھا لیکن وہ جنتی نہیں ہوا تو ان کا خیرہ صرف ہو گیا غصہ آگیا ہمارے پر چپ ہو جا اللہ باگ نے اپنا محبوب نے دکھائے نہیں ہے اس لیے دیکھنے دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے اور یہ ایک جو ایک جو نظر ہے اس کا پس صلح دے نہیں سکتا یہ نہ ہو کہ ہم ان کی محفوے میں بیٹھے ہیں کوئی آ ساتھی یا چار زان ہو کے بیٹھے یا دو زان ہو کے بیٹھے کوئی ساتھی یہ موڑے وڑا کھڑے کر کے بیٹھے عدل سے اتنا زیادہ کریں گے میرے مجھے کیلئے فرماتے ہیں کہ جنگیاں جائیں رہے وہ خدا آدھا ہے کہ جو نیچی جگہ ہوتی ہے وہاں پہل پھیل پھل پہنچ جاتا ہے تو یہ آجتی والی چیز ہے جتنی آجتی کریں گے جتنی زیادہ آپ احتمال سے بیٹھیں گے اتنا زیادہ پھیل سے مال آمال ہوں گے تو حضرت ماشاء اللہ دو لاہور میں دو جگہ بھی جا کے پڑھتے بھی ہیں دو استادوں کے پاس جنگا سرمیالی فاصلہ کافی زیادہ ہے پہلے آپ پڑھتے بھی ہیں اور آج ہمارے سے کہ میں سوائے بھی نہیں ہوں آپ لوگوں کی محبت بھی لیشیں لے کے آئے ہیں تو یہ پس اللہ کی رحمت ہوتی ہے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیاسا خود پھونے کے پاس جاتا ہے تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیاس رگی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت بارش آ جاتی ہے تو یہ سمجھیا ہے اس شفرہ پہ بارش ہو رہی ہے اللہ کے محرات کی اور اگر ان کو سمیٹھنا آپ بھی مرضی ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ جب اللہ اہل اللہ توجہ کرتے ہیں تو جو لوگ ان کی طرح متوجہ نہیں ہوتے تو مردہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ متوجہ ہو کے سارا فائد لے جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ بظاہر آنکھیں کھلی اور محروم رہ جائیں اور اور لوگ فائد اثر کر لیں اس لئے جتنا زیادہ عطب اتنا زیادہ احترام اتنا زیادہ وہیں مہروم کی سونے لینے نام ٹی میں ٹبدہ روز ٹبدہ روز ٹبدہ روز ٹبدہ مہدلہ موسیقی 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 مکویک میں تھی دکھ درس سرے ہمتے جامتے کانڈ زکا پیلی جب ہو ہوں شیار جتار سے نو سرا چکل میں ایک مزا پیلی جے تو پیر تو جان نسان کی تھی دے پیا کترا جو لپا بلی دے شوک دا جان میں انا مرشدی دے پیر تو جان نسان کی تھی جے تو پیر تو جان نسان کی تھی جے تو پیر تو جان نسان کی تھی اور جہاں پیر تو جان نسار کی تھی اور جہاں پیر تو جان نسار کی تھی اور جہاں پیر تو مرشد تو جان نسار کی تھی جس یک تیرا چھوڑ بابی جی تیر شوکتا جان انا مرشد تھی تیر دیفی سے امس ہو جا بی دی مزار کی اکانی تا چک یا راما اے بے مرنہ مخت ہو جا بی دی جیتا کوئی مرشد تیروں نال پہ تیر دیفی سے امس ہو جا بی دی جیتا کوئی مرشد تیروں جس کوئی مرنہ موئی اے شفا بی دی میاں تا دردار گم سار میں رہی جیتا کوئی مرشد تیروں جا بی دی مرشد تیروں جا بی دی مرشد تیروں جا بی دی جب سے مخبو مرشد تیروں جا بی دی مرشد تیروں جا بی دی مرشد تیروں جا بی دی موسیقی 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 آی اہمی صلیم سلام علیکہ سیدی یا سور اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ مدلل آلمین السلام علیکہ شفی المجنبین جناب فیلی طریقہ رحبر شریعت پربردائی آغوشی ولایت حضرت سامزادہ میاں محمد عاصف محمدی سیفی نقشبندی مجددی محمدی سیفی نقشبندی مجددی مدزی اللہ موززین علمائی کرام مشایخ عزان اللہ ملعزت دا شکر ہے بسمالک کائنات نے سن نبی پاک صاحب الرعاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ملعزت دا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے محبوب بندیاں دے نال ساڑی وابست بھی فرمائی آیہ کریمہ قرآن مجید دا اندرہاں پارا ہے اللہ کا ملعزت نے اشارت فرمایا وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا کہ جس نو اللہ گمراہ کردہ ہے اس نو نہ کوئی دوست ملدہ ہے نہ کوئی رہبر ملدہ ہے یا دوسرا مفہوم میں اس طرح ہوئے گا کہ جس کے اللہ اپنا فضل و کرم فرماندہ ہے اس نو دوست اور رہبر مل جایا کردہ ہے تو بغیر رہبر بغیر مرشد بھی را نہیں ملیا کردہ کہ قرآن مجید بھی اس آیت دا ایہی مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس نو کسی نو گمراہ کردن دا ہے اس ورس پہ پہ طریقہ کی ہندہ ہے جس نو کوئی رہبر نہیں لیا کردہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن آل اٹھارہ سال خدمت دے اندر گزاری اور او کچھ قسمت ہیں جنہیں کسے دیاں بیٹاں بکریاں چرایا کردہ سن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا بکریاں چرا رہ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن آل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیسن اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں بڑی محبت نہ ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں پسند آ گئے آپ نے فرمایا عبداللہ انہ بکریاں تھا تھوڑا جا دو تو تو سانو پیش کر سکتا ہی یا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں عرض کر دینے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں ایک جاز دو گرد کی سمجھ دیسن انہوں نے اے ہی سننے ہویا تو عرض کی تھی کہ حضور اے بکریاں میریاں نہیں ہیں میں انہوں نے مالک نہیں ہاں میں نوکر ہاں تو میں امانت دے اندر خیانت نہیں کر سکتا بغیر مالک دے پچھے دودھ نہیں بیش کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اے ادا اے کلمات غور زیادہ پسند آئے آپ نے فرمایا بیٹا کوئی ایسی بکری ہے جنہوں اسی پلیابی چانے پٹھو رہی کہ جس سے نال بکرے دا ملاک نہ ہویا ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پٹھوری پیش کر دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چونسی دودھ حاصل کر لگیے تو پہتر تینے کوئی فرق نہیں پھوے گا آپ فرم کر دینے کہ میں تو کوئی فرق نہیں پھوے گا کیونکہ اس طرح امانت اندر خیانت نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پٹھوری بے کند کے ہاتھ پہ رہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ فرما دینے کہ میں سنے آیا ہاں کہ جادو گردو ہین لیکن دیکھئے نہیں سن تو فوراں میرے دل لیچے خیال آیا کہ واقعی جادو گردو ہین کہ بکریاں تو تو لوگ دودھ حاصل کر دے ہیں پٹھوری ہیں تو تو دودھ نہیں حاصل کر دے تو میں پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد پھریا تو اس بکری دے تھانے بڑے بڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی برطن ہے ترے گل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ پیش کی تا حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے ہیں کہ میرے دل دے انفر و بات زیادہ ہونی شروع ہو گئی کہ جادو دی ہنسیت تو واقعی کمال درجہ دی کہ تھاندھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں آپ نے خود بسم اللہ شریف پڑھی اور بکری دادوت جویا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما دے ہیں اس وقت میں دل کے خواہش بیدا ہوئی کہ چونکہ میں چروعا ہاں اگر اے دودھ کبھی میں پیندہ کے تسلی کر کے دست اگدہ ہم کی اصلی دودھ ہے یا جادو والا دودھ ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ چویا دودھا اور پہلا پیالہ حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں ہی بیشتی تھا آنکھا بیٹا تو بھی آپ فرمادے نے کہ میں دودھ بیتا بھی کے سوچا کہ دودھ تو اصلی ہے میں بھی چروعا ہاں ہم اب دودھ بیندہ ہاں تو اے دودھ تو اصلی دودھ ہے فرمادے نے پھر ایک غور حیرت ہوئی کہ اگر بعد شاہ ہوندہ تو پہلے خود بیندہ کبھی کسی ہورنوں نہ پیش کردہ جا تو گر ہوندہ تو دودھ اصلی اس کیفیت والا اس زائدے والا نہ ہونا چاہیدہ دودھ بھی چھیک ہے اے پہلے میں تو خادم ہوا بکریاں میریاں نہیں ہیں مالک نہیں ہاں میں چروعا ہاں تو پہلے میں انہوں پیش کر رہے ہیں فرمادے نے پھر میں تھوڑی دیر سوچنا شروع کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیالہ پھر دودھا چویا اور سیدنا آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پی لیا تیسرا پیالہ چویا اور آخرتے خود بیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ دیکھیا دل نے گواہی دیتی کہ چھوڑ دنیا داران دی نوکری اس دی نوکری اختیار کر لیں داران تکویر حضرت آرٰ رسال z compartilہ دعا کرنے گواہی دیتی یا علی دعا کرنے نے شام ہوئی مکریاں واپس کی دیا مالک انہوں میں شامل کیا کہ میں پکی پکی جادہ لینا چاہنا انہوں نے کہا عبداللہ عبن سعود کی ہو گیا تھے کتھے جانا چاہنا ہے آپ فرماندے نے میں کیا یار جس انہوں دنیا جادو گر آ دیا بس وہ جادو میرے پہنے چل گیا تو میں پکا پکا اس طرح نہیں خادم ہونا چاہنا فرماندے نے کہ شام انہوں چھوٹی لئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شدمت جا گیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک بنداری سالہاں اعلان نبوت نے پنچ سال بہر سن اور صحابہ فرماندے نے کچھ کہ آپ اور آپ دی مالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر اتنا آیا کر دے سن کہ سنوں احساس ہویا کہ اے آپ دے گھر والے شامل ہیں لیکن بات دے ہاں کہ آپ دی ماں بھی شدمت گزار رہا بیٹا بھی شدمت گزار رہا تو باقی اٹھ سال مکی زندگی مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اُتھے شدمت گیتی اور دس سال مدنی زندگی دے سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گزارے اور ایک او خوشنصیب شخص ہے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت کوئی صورت نہیں جس طرح میں انہوں پتہ نہ ہوئے کس طرح کے ناظر ہوئی کیوں ناظر ہوئی اور ایک او شخصیت ہے جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سکھنا ہوئے عبداللہ ابن مسعود کو چلا جائے چار سخصیات کے آپ نام فرمان دے تھا جنہ دویس سر فرست حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور یہ بات بھی ساتھے لئی مہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ فکر حنفی دے کثیر آمکام دے مسائل وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے ہوایات وہی امام آزم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مسائل دے اندر جو موقف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے وہی موقف سیدنا امام آزم ابو حریفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنایا تو بات بولیہ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَدَنْتَجَدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا کہ جسنو اللہ گمراہ کردہ ہے ان کوئی دوست اور کوئی مرشد راہ دکھانا والا ملیا ہی نہیں کردہ جس سے کرم کردہ ہے تو کرم دا طریقہ اے ہے کہ کوئی اپنا محبوب بندہ اسنو ملا دیتا بات یاد رکھنی ہے حضور داتا علی حجویدی رحمت اللہ علیہ آپ دے استاد ہیں امامِ کشیری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک رسالہ لکھیا رسالہِ کشیریہ ایک کشفر محجوب تو ہو سکتا ہے کچھ سال پہلے نہ ہوئے یا تقریباً ایک کو سن ہوئے کریم کریم دور نہ ہے اس دے اندر امامِ کشیری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے امامِ کشیریہ اپنا استاد من نیا کشفر محجوب دیندر اکثر مقامتے آپ اشارت فرماتے ہیں کہ استاد کشیریہ یہ فرماتے ہیں تو امامِ کشیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد سنگینا لنام ہا حضرتِ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ تو حضرتِ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک زوق دی کفیت ہا کہ میں زندگی ساری سیر و سیاحت دے اندر بسر کر دا رہا تو سیر و سیاحت چو ایک نکتہ آخر کیتا ساری زندگی دا نچوڑ فرماتے نے نچوڑ اے ہاں کہ درخت بلکی اپنے آپ اگیا کر دے ہیں لیکن فلدار درخت اپنے آپ نہیں اگیا کر دے تو آخر مند ہے نہیں کہ ہاں کچھ درخت ایسے دیکھیں کہ فلدار درخت بھی اگ آئے لیکن جو اگ آئے تو انہوں سے فل نہیں لگ گیا کر دا اگ بھی آئے تو اس نے فل نہیں لگ دا اب یہ فرماتے ہیں کہ پہاڑی علاقے ہیں درد بار جگہ سے دیکھیا کہ فل بھی لگ آیا ہے لیکن جو تو اس نے زیقہ فلدہ چکھیا تو جس نے مالی نے پانی لگا کے اس نے پودے لی تربیت کر کے اس نے جوان کیتا ہوتا ہے اس پھال والا زیقہ نہ نظر آیا تو آپ نشال دیکھیں فرماتے سلسل کے لوگوں سے جسمی مرضی کرے لیکن کسے مرضے کلندردہ تربیت یادتا ہوئے اس نے برابط تنہا عبادت کرنے والا برابری نہیں کر سکتا وہ جتنی مرضی عبادت اور حیاظت کرے لیکن جس نے مالی نے محنت کیتی ہوندی ہے وہ پودا ایسا ہوندہ ہے وہ اگیا بھی کردہ ہے فل بھی لگ دے ہیں اور فلدہ جو زیقہ ہے وہ اصلی بیش کردہ ہے اور جو پودا فل والا اول تو اگدہ نہیں اگ جاوے تو فل نہیں دیندہ فل دے رہے تو اکثر کانے پلے انویا کر دینے اور اگر کوئی ٹھیک فل ہوئے تو ادھا تیسٹ دوسرے فل دے برابر نئی ہوئے گا اگلی مثال دوسری اشارت فرمان دینے آپ فرمان دینے کہ فصل لو جتنا مرضی پانی لابی جائے ٹھیک ہے پانی دے نال اچھی ہوندی ہے ادھا رنگ اچھا ہوتا ہے لیکن فرمان دینے کہ جو بارش دے نال اس نے نکھار پیدا ہوندہ ہے پانی نال نکھار پیدا نہیں ہو سکتا تو فرمان دینے بارش دی مثال کی ہے کسے اللہ والے دی توجہ اس دی نظرہ دے نال جو اللہ دی رحمت برسیا کر دی ہے اوہ قیفیت اس دی اپنی ذاتی عبادت دے نال نہیں ہویا کر دی اس بات دی ایک ہور دلیل سیدنا شیخ با یزید گستانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مرید ہاں وہ آپ نے چھوڑ گیا لیکن عبادت اور ریاضت اس نے نہ چھوڑی اپنے شیخ بھی صبح بچانہ چھوڑ بیٹھا پیر بھائی گئے کہ دوستہ تو کتنا عرصہ ہو گیا اپنے شیخ دی صبح بچ جو بھول گیا ہے اوہ گئے لگا کہ بھئی شیخ دی صبح بچ کی ضرورت ہے میں نے اللہ کا دیدار ہویا کرنا ہے اوہ نے شیخ دیدار کر کے کی کرنگا تو حضرت شیخ با یزید مستانی رحمت اللہ علیہ آپ انہوں دس سے آگیا کہ حضور اس آدمی نے کئی دفعہ سیاں کیا ہے کہ مرشد دیدار واسطے تو حاضر نہیں گندا اوہ آگا ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار ہویا کردہ ہے تو جس انہوں اللہ کا دیدار ہویا کرے انہوں شیخ دیدار دیکھی ضرورت ہے آپ فرمادے ہیں ایک دن دوست اس نے اٹھا کے لے آئے حضرت شیخ با یزید مستانی رحمت اللہ علیہ خدمت دے اندر آپ نے ایک دفعہ اسوال دیکھیا اسے وقت ترپیہ اور جان نکل گئے دوستان نے کہا عجیب آدمی یہاں کتنا جھوٹا ہے اللہ کا دیدار داہا کردہ ہے اللہ والے نے دیکھ نہیں سکیا اللہ نے کتنا دیکھے گا تو حضرت شیخ کے با یزید مستانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمادے نے کہ نئی لوگوں آدمی سچا ہاں اس نے انوار و تجلیات بھی بارش ہویا کر دی ہاں لیکن اس نے ظرف میں مطابق ہوں دی ہاں جتنی عبادت و ریاضت کرنا آج جو انوار و تجلیات ہویاں اور جو میرے ظرف دے مطابق ہویاں جتنی عبادت و ریاضت نہ کر سکے تو جو شیخ کے انوار و تجلیات ہویا کر دیا ہیں وہ شیخ کے ظرف دے مطابق ہویا کر دیا ہیں انہوں نے جتنی عبادت منتقل کرتا ہے تو اس ظرف والا آدمی جتنی عقی ہوتا وہ مخبوب بے خود ہو جایا کر تو بات ہے کہ ترپیت جو ہے وہ بغیر شیخ دے جو ہویا کر دی ہے بغیر استاد دے جو ہویا کر دی ہے وہ اپڑے آپ اس مقام و منزل دے نہیں پہنچ سکتا حضرت بیعہ محمد بک صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے پجاپی جتے جلیوی سال دیتی بہی جلیاں گلیاں آپ پر جلیاں یعنی ایک پیتانگ جو ہوندی ہے توٹ جاوے آپ پہ اٹھے 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 وہ اتنی بلندی تے فرواز نہیں کر سکتی لیکن اگر کسے دے ہاتھ دے اندر دور ہوئے تو جتنی دور دکھتی جاوے اتنی زیادہ بلند ہو جایا کر دی تو جس دے دور کسے دے ہاتھ کچھ نہیں ہویا کر دی وہ اتنی بلند نہیں جا سکتی تو اس وقت ضرورت کی ہے ضرورت اس چیز دی ہے کہ کتنے احباب کتنے دوست ساتھیں جو اپنے تئی مجنس جہود کوشش کر دے ہیں اللہ کا بدہ بڑھنے میں وہ خلوص دینار عبادت اور ریاضت بھی کر دے ہیں بلکہ بعض دفعہ ایسا دیکھیا کہ زیادہ عبادت اور ریاضت کر دے ہیں لیکن اس مقام اس منزل پہ نہیں پہنچ دے جس تے کوئی شاگرد پہنچیا کر دا اس لیے مثال اتنے ہی دیکھ لو کہ کتنے ایسے دوست ہیں جو تربیت والے ہیں انہوں نے چہرے انہوں نے اندار انہوں نے زوج وہ بغیر تربیت والے لال نہیں مل دیا تو وہ ضرورت کی ہے کہ اوہی آدمی عبادت اور ریاضت تو کرتا ہے اوہ عبادت اور ریاضت اسے اللہ والے کو لبیٹ جائے اللہ دے بندے دا دامن پکر لبے اس دامن دائے اثر ہوئے گا کہ جو اللہ دی رحمت انوار و تجلیار اس اللہ والے تے برشا کریں گے تو صوبت والے آتے اوہی برشا کر دیں ایک مثال آخری ایک حدیث پاک ہے کہ میں نے ماجہ شریف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمان دیں کہ سیدنا ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیت تھی کہ یا اللہ میں نے نبی نہ بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امدی بڑا دیں تو علماء کرام اس روایت انو کتنے ظاہر بھی ان علماء پڑھ دے رہے انہوں نے سمجھ دے اندر بات نہ آسکی کہ سیدنا ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دعا کی تھی تو علماء عبدالوحاب شرانی رحمت اللہ علیہ نے یا حضرت امام ربانی مجدد علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اگر کوئی شرعہ لکھی تو وہ مشایق نے لکھی اور انہوں نے ایک مشکل حل کر دی تھی وہ فرمان دیں کہ بھئی بات ہے کہ سیدنا ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ دی تجلیات ہویا کر دیا ہیں وہ انہوں نے شان دے مطابق ہویا کر دیا انہوں نے صفاتی تجلیات ہویا کر دیا لیکن جو رسول اللہ وسلم دے تجلیات ہویا کر دیا وہ ذاتی تجلیات ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سبت یادتا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور دے توسط نال جو تجلیات ہو رہ گیا اور ذاتی ہو رہ گیا سیدنا حسیٰ علیہ وسلم آپ دے یہ خواہشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن کے اوہ تجلیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہویا کر دیا نے آپ دے وسیل دے قال میرے دے بھی اللہ دے اوہ انواروں تجلیات بڑھتے جو انہ دے ذاتی ہویا کر دے وہ شان پیغمبرانہ دے مطابق ایسے ہیں جو اور کسی دے نہیں بات یاد رکھ رہی ہے لیکن خواہش اے ہاں کہ جو انواروں تجلیات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبیات حرد برسکا کر دے ہیں انہاں جو حصہ ملے گا تو امتی بارکے ہی مل سکتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا تو ہر پیغمبر دے جنہوں تجلی ہویا کر دی ہے اس لی شان اوہ دے ذرف اس لی مقام دے مطابق ہویا کر دی ہے لیکن جو تجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوئی کائنات دے اندر کسی پیغمبر دے قلبیات حرد وہ تجلی نہ ہو سکتا تو آپ نے اس لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو منو نبی نا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنا دے تو اسی خوش قسمت ہائیں اسی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بغیر دومہ دے امتی ہو گئے ان اگلی خوش قسمتی او انوار و تجلیات او سانوں بھی ان نصیب ہو سکتے نہیں ایک صورت تو ہے کہ براہ راس رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ ایک برس جو او انوار و تجلیات نصیب ہوں اے شام اے صحابہ اکرام دیا براہ راس انہوں نے پڑھتا ہو بیا تو سرکار نوجہان صلی اللہ علیہ وسلم دے سالی امت جو افضل ہو گئے لیکن دوسری پوزیشن ہے بلواستہ انوار و تجلیات او شیخ قامل دہات نو قابو کر لوے نا لگا رہے تو بلواستہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ والا کو رہبر کو راہ دکھانا مات اللہ اللہ رب رزتی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے انسانوں ایسا مردے کا لندر عطا فرمایا تو اللہ کرے نسبت سلامت رہے اور ان سینے دے انوار و تجلیات اخذ کرنے دے اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس سے استقامت نصیب فرمائے وَمَا لِسَعِدْ لِلْبَلَا ہمیں حبیاء ناک پیس کریں گے آپ احباب ضرور شیطہ لیجئے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حبیب اللہ بلند وصفڑی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَلَا حبیب اللہ محفل نات وچھ بیٹھن والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہنے اپنا کوئی کمال نی رب دی سو سانیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے ہیں اپنا کوئی کمال نی رب دی سو سانیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے ہیں پہ جنے آئے ہیں آپ بھی بدن اندر نی رنگ چڑھائے ہیں اپنا نی رب دی سو اپنا نی رب دی سو موسیقی 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 چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو جہو سب کے حوث لیا حق نے دیا بھی چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو 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 جہاں میں کیوں نہ ہو صدقہ حسن حسین کا خیرات بھی چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو سرکار بلائیں گے ہمیں سجدہ دولائیں گے جلدے بھی کھائیں گے ہمیں سجدہ دولائیں گے ہمیں سجدہ دولائیں گے ہمیں بے نحنہ نحنہ بہترین موسیقی 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 تلے والی ستار آپ لکھتے ہیں کہ الف آج میلا ساٹھے سجنا دا الف آج میلا ساٹھے سجنا دا پلکے رب جانے کیڑا رنگوں سی کوئی گالت سو جیڑی یاد رکھا جدو تسا باچھوں دل تانگوں سی قدو یار ملنے سونے تسا برگے قدو یار ملنے سونے تسا برگے قدو پلا پلے لڑا سانگوں سی ملے نور محمدہ کشمتان دے کتھے شماتے کتھے پتانگوں سی حضراتِ گرامی اب ہمارے